بھارت سے کمزور ہوئی چین کی سینہ چین کی سینہ میں پانچ بڑی کمزوریاں بزدل بھی ہے شونہ بابو اور لادلوں کی فوج جنگ ہوئی تو چھک کے چھوڑا دیں گے بھارت کشیر چین کی بزدل سینہ کی کرتوتوں کو بھارت سے ڈوکلام ویوات کے بعد سے پوری دنیا نے دیکھا دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ جنپنگ کو اپنی فوج پر اپنے لوگوں پر اور چین کے سولجرز پر بھروسہ نہیں رہ گیا ہے اس لیے بھارت کے شور ویروں سے لوہا لینے کے لیے جنپنگ کو پوروی لداخم تبتین فورس بنانے پر مجبور ہونا پڑا تبت کے لوگوں کو سبزباغ دکھا کر انہیں اچھی زندگی اور موٹی کمائی کا لالوچ دیکھا چین نے اپنی فورس میں بھرتے کیا ہے تاکہ وہ بھارت کے جاوازوں سے مور چالے سکے لیکن بھارے کے سپاہیوں کے بھروسی چین بھارت کے سامنے ہر گز نہیں ٹک پائے گا اور تو اور لاکھ کوششوں کے بعد بھی چینی راشت پتی شی جنپنگ چین کے سینہ کی کمزوریاں دنیا سے نہیں چھپا پائے ہیں یہ کمزوریاں چین کے سینکوں کو چینی کا گڑھا ثابت کرتی ہے جو ذرا سے کڑے حالات کے سامنے گل جاتے ہیں دوستو ٹیم موڈی لگاتار اپنے دشمنوں کی انہی دکھتی رگوں کو رڈار میں رکھ رہی ہے تاکہ کسی بھی طرح کی ہماکت ہونے پر دشمن کا ٹیٹ ہوا دبایا جا سکے بھارت دشمن کی کمزوریوں کو تو انیلائز کر ہی رہا ہے ساتھ ہی ساتھ دوسرے ملکوں پر اپنی ڈیفنس ضرورتوں کے لیے نربارتہ بھی ختم کر رہا ہے تاکہ کسی بھی وشم پرستیوں میں بھارت اپنے حوصلے کے بوتے دشمن کو چت کر دے دوستو چین کی یہ پانچ کمزوریاں ایسی ہیں جیسے کسی برگت کے پیڑ کو اندر سے دیمہ کھوکلا کر دے اور ذرا سہا ہوا کا جھوکہ آئے اور برگت دھرام سے زمین پر آگے رہے چین کے سینہ کی یہ پانچ کمزوریاں کون کون سی ہیں جو بھارت کو چین پر بڑی بڑھت پر مہر لگاتی ہیں یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کی کیسے بھارت نے دوسرے دیشوں پر سے اپنی ڈیفنس ضرورتوں کے لیے نربھرتہ ختم کر دی ہے میکن انڈیا کو بلہاوہ دینے کے لیے یہ پکہ کیا جا رہا ہے کی بھارتی رکشہ کمپنیوں کو کئی ہزار کروڑ کی پریوجنائیں دی جائیں اس نیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی نو سینہ، بائیو سینہ اور سینہ کی بڑی سنکھیاں میں پریوجنائیں پر بھاویت ہوں گی جن میں بھارتی نو سینہ کی کاموہ ہیلیکاپٹر ادھگرہن جیسی پریوجنہ کافی ایڈیوانسٹ آوستہ میں ہیں لیکن موڈی سرکار نے ان پر بھاووں کے بابجور میکن انڈیا کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے بھارت جلد ہی دیش کے بھی تر نبی پرتشت رکشہ اتپادوں کا نرمان کرے گا سینہ نے ہتھیار بنانے میں بھارت تیزی سے آتم نربھر بن رہا ہے آج دنیا بھر میں میکن انڈیا کا دب دب آبڑھا ہے سینہ نے اپکرن بنانے والی دنیا کے ٹاپ ہنڈرڈ کمپنیوں میں تین بھارتی کمپنیوں شامل ہیں سویڈش تھنک ٹینک سٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق دو ہزار بیس کے دوران جہاں ایچ ایل بیالیسویں ستھان پر اور بیل چھے سٹھویں ستھان پر رہے تھی ان کی ہتھیاروں کی بکری ایک دشملہ پانچ فیصدی اور چار فیصدی بڑھی ہے انڈین آرڈیننس فیکٹریز ساٹھویں ستھان پر رہی جس کی ہتھیاروں کے بکری شون دشملہ دو فیصدی بڑھی ہے بھارتی کمپنیوں کی کل ہتھیاروں کی بکری چھے دشملہ پانچ بلین ڈالر یعنی لگ بھگ ارتالیس ہزار ساتھ سو پچاس کروڑ روپے رہی رکشاک شیطر میں میکن انڈیا کا دب دبا ایسا ہے کہ آج دنیا بھر میں بھارت میں بنی بولٹ پروف جیکٹ کی ڈیمانڈ ہے بھارت سو سے زیادہ دیشوں کو راشتری امانک کی بولٹ پروف جیکٹ کا نریات شروع کر رہا ہے بولٹ پروف جیکٹ خریدداروں میں کئی یوروپیہ دیش بھی شامل ہیں امریکہ بریٹن اور جرمنی کے بعد بھارت چوتھا دیش ہے جو راشتری امانکوں پر ہی انتراشتی اسطر کی بولٹ پروف جیکٹ بناتا ہے بھارت میں بنی بولٹ پروف جیکٹ کی خوبی یہ ہے کہ یہ تین سو ساٹھ ڈگری سرکشہ کے لیے جانی جاتی ہے بھارت نے سودیش نرمیت لائٹ ویٹ انٹی سم مارین شائنہ ٹارپیڈو کو میان بار کو بھی بیچی ہے ایڈوانس لائٹ ٹارپیڈو یعنی ٹی ایل شائنہ بھارت کے پہلی گھریلو روپ سے بنی لائٹ ویٹ انٹی سم مارین ٹارپیڈو ہے اسے ڈی آڈیو کے نوسینہ ویگیان اور تقنی کی پریوکشارہ دواروکس صد کیا گیا ہے اور اس ٹارپیڈو کا نرمان بھارت ڈائنیمکس لیمیٹیڈ نے کیا بھارتی ہتھیاری دیوک کے لیے یہ ایک بڑی اپلپ دی ہے ٹی ایل شائنہ ٹارپیڈو کے پہلے بیچ کو 37.9 ملین ڈالر کے نیریات سعودے کے حصے کروک میں بیانمار بھیجا گیا ہے جو بھارت کا ڈنکہ دنیا میں بجا رہا ہے اس سے چین اور پاکستان چڑھے ہوئے ہیں دنیا کے عام سپلائر دیشوں کو کڑی ٹک کر دیتے ہوئے موڈی سرکار کی مہتوکانکشی میکن انڈیا یوجنا کے تحت بھارت میں اپاچو جیسے ہیلیکوپٹر بن رہا ہے ہندوستان ایرانوٹکس لیمٹیڈ یعنی HAL نے بھارتی یہ سینہ کے لیے کومبیٹ ہیلیکوپٹر بنانے کے میگا پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا ہے دس سے بارہ ٹن کے یہ ہیلیکوپٹر دنیا کے بہترین ہیلیکوپٹرز کے طرح آدھنک اور شکتی شالک ہیں دو ہزار ستائیس تک پورا ہونے والے اس میگا پروجیکٹ کا لکش آنے والے سمیں میں سینہ کے تینوں انگوں کے لیے چار لاکھ کروڑ رفے کے کومبیٹ ہیلیکوپٹر کے آیات کو روکنا ہے اتنا ہی نہیں دشمنوں کے نیند حرام کرنے کے لیے بھارت روس کے ساتھ مل کر ایکے فورٹی سیون کا باپ بنا رہا ہے اسولٹ رائیفلز ایکے فورٹی سیون کی سب سے کامیاب رائیفل ہے بھارت میکن انڈیا کے تحت اب دنیا کے سب سے خاطر ہتھیاروں میں سے ایک کلاشن کوو رائیفل ایکے ون زیرو تھری بھارت میں بنائے گا بھارت اور روسی ہتھیار نیرماتا کمپنی کلاشن کوو مل کر سینہ کی ضرورتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسے بھارت میں بنائیں گے اتنا ہی نہیں اسے بھارت دنیا کے دوسرے ملکوں کو بیچے گا بھی اس بار کے بجٹ میں میکن انڈیا کو پروموٹ کرنے کے لیے خاص طور پر پرابدھان کیے گئے ہیں ڈیفنس سیکٹر میں ایمپورٹ گھٹانے اور دیش کو آتما نیر بھر بنانے پر اس بجٹ میں زور دیا گیا ہے ڈیفنس سیکٹر میں ریسرچ اینڈ ڈیولپنٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر سٹارٹ اپ کمپنیوں اور ایکیڈمیک جگت کی بھاگیداری بڑھائی جائے گی پچیس فیصدی آر این ڈی بجٹ کے ساتھ ڈیفنس آر این ڈی کو انڈسٹری سٹارٹ اپس اور ایکیڈمیوں کے لیے کھولا جائے گا سینے سا جو سامان بنانے کے لیے پرائیویٹ انڈسٹری کو پروچسہ ہیت کیا جائے گا دوہزار بائیس تیس میں ڈیفنس میں ارسٹ فیصدی کیپٹل پرکیورمنٹ بجٹ گھریلو انڈسٹری کے لیے رکھا گیا ہے جو پچھلے وطوش میں اٹھاون فیصدی تھا آسان شبدوں میں کہیں تو اگلے وطوش میں ارسٹ فیصدی خریداری گھریلو انڈسٹری سے کی جائے گی جسے دیش کی کمپنی آگے بڑھیں گی اور بھارت سے جلنے والے دشمن صرف اور صرف اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے چین اور پاکستان اسی لیے پریشان بھی ہے ایک طرف تو بھارت لگاتار میکن انڈیا پروجیکٹ کے تحت اپنی سینہ اور دیش کو لگاتار آگے بڑھاتے جا رہے ہیں وہی چین اپنی سینہ کے کمیوں کو دور ہی نہیں کر پا رہا ہے آنے والے وقت میں اگر ڈریگن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو یہی کمیاں اس کے تابوت کی کیل بنیں گی جن میں سب سے پہلی کمزوری ہے چین کی سینہ میں لاڈلو اور دولاروں کی بھرمار لاڈلو دولاروں سے بھری ہے چینی فوج یہ ایسی کمزوری ہے جس نے چین کے سینکوں کو صرف شو پیس یعنی دکھاوے کا سامان بنا کر رکھ دیا ہے دراصل چین کے سینہ کے حوصلے بہت کمزور ہیں ایسا اس لیے ہے کیونکہ چین کے سپاہی بہت پیار دولار میں پلے بڑھے ہوتے ہیں بچپن سے ان کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے اور انہیں بہت سرکشت محال میں پالا جاتا ہے جس کے وجہ سے ان میں جوجنے کا جذبہ بہت کم رہتا ہے جس کے وجہ ہے چین کی ون چائلڈ پالیسی یعنی ایک پیرنٹ قانون صرف ایک ہی سنتان پیدا کرنے کا حق دار ہے دراصل چین میں بڑھتے آبادی کو نیانترد کرنے کے لیے پچھلے کئی دشکوں سے ایک ہی بچہ پیدا کرنے کے انمتی وہاں کا قانون دیتا ہے یہ چین سرکار کے آدھکار ایک نیتی ہے جسے سال 1989 میں شروع کیا گیا تھا اس کے تحت شہری جوڑوں کو ایک ہی بچہ پیدا کرنے کی اجازت تھی جبکہ کچھ وشیش کارونوں میں گاؤں میں رہنے والے جوڑوں کو دو بچے پیدا کرنے کا حق دیا جاتا تھا اب چونکہ چین ایک کمیونسٹ دیش ہے وہاں بھارت کا جتنا مضبوط لوگتنطر نہیں ہے اس لیے وہاں سرکار کے آدیش کی ابھیلنا کرنا کسی کے لیے سنبھب نہیں ہے لہٰذا چین کے لوگ ایک ہی سنتان سے سنتوش کرتے ہیں اس ون چائلڈ پالیسی کا نتیجہ یہ رہا کہ انہیں سننیاسی کے بعد پیدا ہوئے چین کے زیادہ تر لوگ اپنے ماتا پیتا اور دادا دادی کے لارد دولار کا ایک ماترکیندر بنے رہے ان کی ہر عزت پوری کی گئی جس کے وجہ سے ان میں جیون سنگھش کی شمطہ بہت کم ہو گئی اب ٹکراک کے ستیمی یہ سب سے بڑی کمزوری بن کر اُبھرنے لگتا ہے چین کو ون چائلڈ پالیسی کی خامیوں تو سمجھ میں آنے لگی لیکن اس میں اسے لگ بھگ چھتیس سال لگ گئے اکٹوبر دوہزار پندرہ میں چین نے ون چائلڈ پالیسی ختم کر دی جس کے بعد چینی یوڑوں کو دو بچے پیدا کرنے کے انمتی دی دی گئی کیونکہ چین نے پایا کہ اس کی ایک عرب چالیس کروڑ آبادی میں بوڑھے ہونے والے لوگ کے سنگھا بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق دوہزار پچاس تک چین کی لبھگ چوالیس کروڑ آبادی ساٹھ کے عمر تک پہنچ چکی ہوگی لہٰذا آنن فانن نے ون چائلڈ پالیسی ختم کر دی گئی لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی پچھلے چھتیس سالوں میں پیدا ہوئے چین کے بگڑیل اور لادلے بچے چین کی فوج میں سپاہی اور ادھکاری بن کر چھائے ہوئے ہیں جو تھوڑی سے سنگھش میں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں یہ اقلن خود چین کی میڈیا کا ہے اور یہ اقلن ڈوکلام ویواد میں بھارت کسور ماہو سے پیر لے کے سینکوں کے سنگھش کے وقت سچ بھی ثابت ہوا چین کے آقا اپنی فوج کے اس کمزوری سے واقف ہے اس لئے چین کی فوج اپنے ان بگڑیل نوابزادوں کو رائٹ ٹریک پر لانے کے لیے سپیشل پروگرام چلاتی ہے چین کی فوج کی بزدلی اور کائرتہ کے کئی ادھاہرن موجود ہیں 1989 کے بعد سے چین کی سینہ کسی بھی جنگ میں نہیں اتری چین 1962 کی جنگ کو لے کر بھارت پر منو ویژیانک دباؤ بناتا ہے لیکن اس یدھ میں بھی سنسادھن ہین بھارت کی فوج نے خود کے کئی گناہ زیادہ چینی فوج کے چھکے چھوڑا دیا تھے اگر اس سمیں بھارتی سینہ کو پی ام نہرو اور رکشا منتری بی کی مینن کا ذرا بھی سپورٹ حاصل ہوتا تو جنگ کا نتیجہ کچھ اور ہی ہوتا اسی بھارتی فوج نے 1967 میں چولا اور ناتھولا میں چین کے چار سو سپاہیوں کو مار گرائے تھا جس کے بعد بھارت میں سکم کا فلعہ ہوا اس کے علاوہ سیمہ پر چین اور بھارت کے فوجوں کے بیچ بینا ہتھیاروں کے بھیڑند ہوتی ہے اس میں چین کے سپاہی اکثر بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں پٹائی کھا کر بھاگنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں یہ ویڈیو کچھ سال پہلے کے ہیں اس میں صاف دکھائی دیتا ہے کہ چینی سینہ کے بگریل لڑ لے آنکھوں پر اسٹیلش کالا چشمہ لگائے ہوئے ایلیٹ روائیہ اپناتے ہوئے بھارتی فوجیوں سے بھڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی بھارتی فوجی ٹھیٹ دیسی انداز میں اپنی مضبوط مجھاوں کے بل پر انہیں روک لیتی ہے اور دھکیلتے ہوئے واپس چین کی سیمہ میں لوٹنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں دوسری کمزوری چین کی سینہ پیس ڈیزیز سے جکڑی ہوئی ہے یعنی اسے لمبے وقت سے یدھ لڑنے کا انبھاب نہیں ہے جس سے چین کے سینکوں کی یدھ لڑنے اور جویتنے کی قشمتہ کمزور ہو گئی ہے اس نے سال 1989 کے بعد سے کسی بھی لڑائی میں حصہ نہیں لیا بے شک سینکوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے لیکن انہیں ورطمان سمیمے ہونے والے یدھ کی سمجھ نہیں ہے کامنیس پارٹی آف چائنہ یعنی سی سی پی بھی اس بات سے خاصا پریشان ہے یہی وجہ ہے کہ راشت پتی شی جنپنگ نے اصل یدھ جیسی استھیتی پیدا کر سینکوں کو ٹریننگ دینے کو کہا ہے اس سمسیہ سے نپٹنے کے لیے چین نے دوسرے دیشوں کی سینہوں کے ساتھ ڈیفنس ایکسسائز کرنے کے سنکھیا بھی بڑھا دی ہے لیکن اس سے سینہ نے کتنا کچھ سیکھا ہے وہ اصل یدھ لڑے بھی نہ پتا لگانا سنبھب ہے تیسری کمزوری چین کی آرمی یعنی پیلے کو بیٹے دو دشک سے آدھنک بنانے پر کام ہو رہا ہے قریب دس سال پہلے شی جنپنگ کے چین کے راشت پتی اور پیلے کے کمانڈر انچیف بننے کے بعد سے اس دشاوے کافی ترقی ہوئی ہے لیکن پکش یہ بھی ہے کہ کئی ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ سینکوں کے گڑوطہ آدھنکی کرنے کے مقابلے ٹھیک نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اب سینکوں کے بھرتی کرنے کی رڑنیتی میں بدلاف کیا گیا ہے پیلے نے وششت اور تقنیقی بھی شویدیالیوں کے بہتر یوگتہ والے چھاتروں کو سینہ میں روزگار دینے پر زور دیا ہے شی جنپنگ نے دو ہزار پہتیس تک پیلے کو آدھنک بنانے کے بعد کہی تھی اس کے لیے اچھی اسکل والے پڑھے لکھے یوباؤں کو سینہ سے جوڑنے کے لیے کئی ڈرائیوز چلائی گئی لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پاتھ حالیہ ریپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ دکت اب بھی موجود ہے اور پیلے ابھی بھی اپنی تقنیق کیندرت سیواؤں کو ہینڈل کرنے کے لیے ایکسپرٹیز رکھنے والے لوگوں کی کمی کا سامنا کر رہی ہے چین کی چوتھی کمزوری ہے سینہ میں بھینگ کر طریقے سے فیلہ کرپشن جو چینی سینہ کو بھیتر ہی بھیتر پورا کھوکھلا کر چکا ہے یہ کرپشن قریب چالیس سال پورانہ ہے جو اب تک برقرار ہے بازار سے جڑے سودھاروں کے بیچ انیسو اسی کے دشک میں پیلے میں بڑے اس طرح پر بھشتہ چار فیل گیا تھا تتکالین ادھکش جیانگ جیمن نے انیسو اٹھانوے میں ملٹری بزنس کامپلیکس کو بھنگ کر کے اس سمسیہ کا سمدھان کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی جڑے تب تک کافی گہری ہو گئی تھی دو ہزار بارہ میں سی سی پی ادھکش بننے کے بعد شی جن پنگ نے رشتہ چار کے خلاف لڑا آئی تیس کی جس کے چلتے چار ہزار سے ادھک رشتہ چار بیرو تھی جانچ میں کئی بڑے ادھکاری برخواست ہوئے جو کہ ہوئی اور گوہ باکسی آنگ بھی ان میں شامل تھے یہ دونوں ہی سی سی پی کے پورو بحاظہ چیو ہو جنتاؤں کے انڈر میں سی ایم سی کے اوپا دھکش کروپ میں کام کر چکے ہیں ان کے برخواستگی سے پارٹی کے بھیتر کلہ مچ سکتا تھا اس لئے کئی برشت ادھکاریوں کو ڈیوٹی سے ہٹائے جانے کے بجائے پیالے میں نوکری دے دی گئی یعنی پیالے میں ڈھشت ادھکاری آ گئے اور صدھار دھری کے دھری رہ گئے اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ چینی سینہ کی پانچوی کمزوری کے بارے میں 2009 تک چینی سینہ کو دنیا کے نمبر ون سینہ بنانے کے سپنے کو ساکار کرنے کے لئے لگاتار سین نے آدھنے کی کرن کیا جا رہا ہے لیکن خرچ میں برہتری اور پہلے سے چالو ہتھیاروں کی دیکھ ریک میں بڑی رقم لگا رہی ہے اپنے کل رکشہ خرچ میں سے سین آدھنے کی کرن کے لئے استعمال کیا جانے والا چین کا خرچ 2012 کے بعد سے ہر سال بڑھا ہے اور 2015 کے بعد سے اس نے 40 فیصیدی کا آکڑا پار کر لیا ہے بات یہیں تک ٹھیک رہ دی تو بھی غنیمت تھی لیکن چین میں پیلے کا حصہ رہ چکے پانچ دشملوں سات کروڑ لوگ بھی ہیں جنہیں سیوہ نیورتی کے بعد بھتے پینشن اور انیسو بدھائیں چاہیے ہوتی ہیں یہ سب خرچ بھی رکشہ بجٹ میں آتا ہے پیلے کو موجودہ ہتھیاروں کے رکھرکاو کی لاغت نرمار اور کمیشننگ کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے برتے خرچ کے بل اور برتی رکھرکاو کی لاغت چین کے سینے آدھنے کی کرنا نویان کو دھیما کر رہی ہیں جس کے جانکاری چین ہمیشہ سے چھپاتا آیا ہے جو کہ اب پوری طرح سے دنیا کے سامنے آ چکی ہے چینی فوج بھی ان کمیوں کو جانتی ہے جن کے سہس کو توڑ دیتی ہے حال ہی میں بھارس اڈوکلام میں پیٹھے چینی سینکوں کی کہانی کے علاوہ بھی چین کی سینہ انتراشتی مورچوں پر بھی اپنی بھوزدلی کا ثبوت دے چکی ہے سال دوہزار سولہ میں داگارجین اخبار کی ایک ریپورٹ کے مطابق افریقی دیش سوڈان میں چین کی فوج شانتی سینہ کا روپ میں تیناب تھی اس سمیہ چینی سینکوں کو اکشنارتھی شیور کی رکشہ کی ذمہ داری دی گئی تھی لیکن ویدروہیوں کے حملے کے سمیہ چینی فوجی مورچہ چھوڑ کر بھاگ گئے چینیوں کی کائرتہ کا نتیجہ یہ رہا کہ اس شیور پر پرور ویدروہیوں کا قبضہ ہو گیا انہوں نے معصوموں کی ہتھیا کر دی اور محلاؤں سے بڑی بیرہمی سے بلتکار کیا یہی نہیں چین کی فوج اپنے سے کئی گنا چھوٹے ویعتنام کے ہاتھوں بھی مات کھا چکی ہے چین نے 1989 میں ویعتنام پر پہلا حملہ کیا تھا جس میں اسے بری طرح مات کھانی پڑی تھی جس کے بعد چین ویعتنام کے طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا ان پرستیتیوں میں یہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ چین کی فوج محض کائیرو کا جماورہ ہے اور اس پر کورھ میں خاج ہے چین کی سینہ کے باقی چار کمزوریاں ایسے میں بھارتی فوجیوں نے پہلے گلوان گھاٹی اور پھر پینگوانگ لیک علاقے میں چینیوں کو خدیڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ چین کی طاقت کا صرف ہوا ہے اس کی اصلی طاقت یعنی چینی فوج کے جوان اندر سے کھوک لیں